اسلام علیکم ناظرین ایسن شاہ کی ہلاکت کے معاملے میں میرے ایک بہت خاص سورس نے مجھے بتایا کہ سی آئی اے کے ایک انسپیکٹر کی ایسن شاہ کے مبینہ قتل سے پہلے لرنن میں تیفی بٹ سے ملاقات ہوئی تھی اور اس ملاقات میں ایسن شاہ کو قتل کرنے کے حوالے سے معاملہ زیر بحث تھا تیفی بٹ گروپ چاہتا تھا کہ ایسن شاہ کا مدہ ختم ہو جائے یہ میں بتاتی چلوں کہ یہ ایک خاص سورس کی اطلاع ہے مجھے اور میں نے سوچا میں اپنے ناظرین کو بھی بتاتی چلوں تیفی بٹ گروپ چاہتا تھا کہ ایسن شاہ کا مدہ ختم ہو جائے اور اس حوالے سے سی آئی اے کا ایک انسپیکٹر یوکے گیا جا کے ملاقات بھی کی تیفی بٹ جو کہ آج کل لرنن میں موجود ہے کہاں پر موجود ہے میں یہ بھی بتا سکتی ہوں وہ ملاقات کس سی آئی اے افسر نے کی میں ابھی فی الحال ان کا نام نہیں بتا رہی لیکن ان کا نام بھی مجھے معلوم ہے میرے سورس کے مطابق اور اگر تیفی بٹ اس حوالے سے کوئی کلارفکیشن دینا چاہے تو یقینا ہم آن ائر کریں گے لیکن اگر نہ دی تو میں اگلی ویڈیو میں اس انسپیکٹر کا نام بھی بتا دوں گی دس کروڑ میں یہ معاملہ تیفی بٹ گروپ اور سی آئی اے کے درمیان پیپ آتا ہے اور اس کے ایک ہفتے بعد وہ انسپیکٹر واپس پاکستان آتے ہیں پھر سی آئی اے کی حراست میں ایسن شاہ کی ہلاکت ہو جاتی ہے اب میرے ناظرین جو سن رہے ہیں وہ سمجھ دار ہیں وہ دیکھ سکتی ہیں جیسے میں نے پہلے بھی ویڈیو پر بتایا کہ وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ وہ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر سی آئی اے کے پاس جتنے بھی لوگ ہلاک ہوتے ہیں وہ کوئی بھی انسان کہلانے کے لائک نہیں ہوتے یہ ایک الگ بات ہے لیکن سی آئی اے سے یہ ہلاکت ہوئی یہ ایسن شاہ کے بھائی نے اس کو گولیوں سے چھلنی کر دیا یہ معاملہ یہاں سے زیرے بحث آتا ہے اور ایسے میں جو میرے پاس اطلاع ہے وہ بہت ہی باوسوک ذرائع سے ہے کہ سی آئی اے کو تیفی بٹ گروک نے دس کروڑ کی پیشکش کی تھی لندن میں معاملہ تیپ آئے تھے اور اس کے ایک ہفتے کے بعد ایسن شاہ کو قتل کر دیا جاتا ہے جس کے بارے میں ایسن شاہ کی والدہ بھی بار بار بتا رہی ہیں کہ ان کا بیٹا انہیں جمعہ والے دن کہتا رہا کہ وہ انسپیکٹر آ چکا ہے مجھے مار دے گا ڈی ایس پی آ چکا ہے مجھے مار دیا جائے گا آپ پریس کانفرنس کریں لیکن ان کے وکیل نے ان کو مطمئن یہ کہہ کے کر دیا جیسا کہ وکیلوں کے علم میں یہی بات ہوتی ہے کہ قانونی طور پر زیرے حراست کسی بھی ملزم کو قتل کرنا کوئی اتنا یا اس کو مارنا یا اس کو انکانٹر کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا تو اسی بات پر وہ کانفیڈنٹ ہے اب اس معاملے کی تہہ تک جانے کے لیے سچائی کیا ہے یقیناً بہت جلد سامنے آ جائے گی لیکن اگر سی آئی اپنا مواقف دینا چاہتا ہے اس حوالے سے میرے سورس نے جو اطلاع دی ہے یا تیفی بٹ گروپ اس حوالے سے کوئی اپنا مواقف دینا چاہتا ہے تو ہمیں رابطہ کیا جا سکتا ہے اور اگر وہ اپنا مواقف نہیں دیتے تو اگلی ویڈیو میں میں جلد اسی آئی انسپیکٹر کا نام بھی رویل کر دوں گے اور ملاقات کی جگہ بھی رویل کر دوں گے